بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکذ کرت صدق اللہ العظیم پیارے قادری بھائیو میں آپ ہی کی طرح گدائے درے محدث ہزار بھی قدس سدور عظیم ہوں یہاں ہم لوگ کچھ سننے کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے عاظری دیتے ہیں یا میان کرنے کا حکم ہوا تو یہ بھی بیسہ مجھتا ہوں کہ وہ جو چالیس سال سے زائد ایسا ہو چکا ہے جو ہمیں دعس ملتا ہے جو ہمیں حقیقت شناسائی ملتی ہے اس سب کو دورانے کے لیے یہاں حاضرِ قدمت ہوا ہوں توحید کا درست دے تو اس طرح سے کس طرح سے ملتا ہے کہ وہ یکتہ روزگار نظر آتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو دلوں میں اس طرح سے ہمارے ملی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب خوش قسمت ہے ہم سب خوش قسمت ہے کہ ہم یہاں آگر نبی پانچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملات کی محفظیں مناتے ہیں ان آقاد کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر خود فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو آپ لوگ جو سارے کے سارے یہاں موجود ہیں اللہ کے حسول کا ذکر بلند کر کے سنتِ الہیہ پر عمل پیرا ہو رہے ہیں ہمارے ملیہ نعمت نے جو کہ صدر و مشایق ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی تعلیم سے اس قدر محمود اور فریضات کا رکھا ہے کہ آپ کے حسنِ پیان اور ترجِ تخاتم سے نہ صرف ہم مرید ہیں جو ہیں متصر ہوتے ہیں عرب و علم تو کیا یورپ کے کم بز کم سو ممالک ایسے ہیں جہاں آپ کے مریدین ہیں اور آپ کے واضح حسنوں کو سن کر وہ مشرفہ اسلام ہوئے ہیں آپ نے جو سب سے بڑا یہاں مجاعتی کی تعلان میں آپ نے سب کو اکٹھا کر دیئے ایک یہ بات سامت کر دی ہے کہ قرآن اور سنت کی ترسیل قرآن اور سنت کی تعلید جس قدر خانقاؤں سے ہو رہی ہے اور مشایق حضرات کر رہے ہیں وہ قرآن پارے ہیں قرآن کو جانتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کو سمجھا بھی رہی ہے ہمیں یہاں عدب کا اور عشق کا جو سمجھتا ہے انہی کے گھرانے سے نکلا ہے آپ اگر یہ غور کہیں کہ تبیع پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضرت علی کا قرآن حاصل ہے آپ کچھ دینے کے لیے کچھ بتانے کے لیے اور کچھ فیض عطا کرنے کے لیے نید کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے نید آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قرآن مجھو علی شہر خدا علیہ السلام کی گورن میں سر رکھ کر استراحت فرماتے ہیں نماز ایسر کا وقت ہوتا ہے آپ آنکھ نہیں کھولتے حالانکہ یہ ایک مسندم حقیقت ہے کہ نبی کا عضب جاری رہتا ہے اور ان کی نیند ہماری طرح نہیں ہوتی لیکن کچھ عطا کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ عطب کیا چیز ہے فکر چلا جاتا ہے ایسر کا نماز ہو جاتی ہے حضرت علی کے لیے ملوضہ علیہ السلام جو کہ تطبیر اولہ کو بھی مش نہیں کرتے تھے آپ کو اس کا رل ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے ہنسو گرتے ہیں چہرہ اندر پر آپ آنکھ کھول کر پوچھتے ہیں علی آپ کی آنکھوں میں ہنسو یہ کیسے رہا ہے تو عرض کرتے ہیں